نمشکار آج پھر ایک نئی قانی کے ساتھ میں آپ کا نکھل سکرات سمندر تڑ پر ٹہل رہے تھے ان کی نظر تڑ پر کھڑے کے روتے بچے پر پڑی وہ اس کے پاس گئے اور پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ فیر کر پوچھا تم کیوں رو رہے ہو لڑکے نے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں پیالا ہے میں اسے سمندر کو بھڑنا چاہتا ہوں پر یہ میرے پیالے میں سماتا ہی نہیں ہے بچے کی بات سن کر سکرات اوساد میں چلے گئے اور سویں رونے لگے اب پوچھنے کی باری بچے کی تھی بچہ کہنے لگا آپ بھی میرے درہ رونے لگے پر آپ کا پیالا کہاں ہے سکرات نے جواب دیا بالکہ تم چھوٹے سے پیالے میں سمندر بھڑنا چاہتے ہو اور میں اپنی چھوٹی سی بدھی میں سارے سنسار کی جانکاری بھڑنا چاہتا آج تم نے سکھا دیا کہ سمندر پیالے میں نہیں سما سکتا میں ویرت ہی بیچین رہا یہ سن کر بچے نے پیالے کو دور سمندر میں فیق دیا اور بولا ساگر اگر تم میرے پیالے میں نہیں سما سکتے تو کیا ہوا میرا پیالا تو تم میں سما سکتا ہے اتنا سنتے ہی سکرات بچے کے پیروں میں گر پڑے اور بولے بہت قیمتی ستر ہاتھ میں لگا ہے ہے پرماتما آپ تو سارا کا سارا مجھ میں نہیں سما سکتے ہیں پر میں تو سارا کا سارا آپ میں لین ہو سکتا ہوں عشور کی خود میں بھٹکتے سکرات کی گیان دینا تھا بھگوان اس بالک میں سما گئے سکرات کا سارا ابیمان دھست کر آیا جس سکرات سے ملنے کو سمرات سمیں لیتے تھے وہ سکرات ایک بچے کے چڑنوں میں دنڈبت ہو گئے تھے اس پر جب آپ کو اپنی سرن میں لیتے ہیں تب آپ کے اندر کا میں سب سے پہلے میڑتا ہے یا یوں کہیں کہ جب آپ کے اندر کا میں میڑتا ہے تو بھی عشور کی کرپا ہوتی ہے جیسی کرشنا